موسیقی اب ہم اللہ کے نام سے قرآن حکیم میں مکی اور مدنی صورتوں کا جو دوسرا گروپ ہے اس کی مدنی صورتوں کے جوڑے کا متعلق شروع کر رہے ہیں مکیات اس دوسرے گروپ میں دو ہیں سورة الانعام سورة العراف جن کا متعلق ہم کر چکے اور میں نے ابتداہی میں ارز کیا تھا کہ یہ گروپ اس اعتبار سے متوازن ہے کہ اس میں دو ہی صورت مکی ہیں دو ہی مدنی ہیں انفال اور توبہ یہ دو مدنیات ہیں ان کا جو ربط اور تعلق ہے اس گروپ کے مکی صورتوں کے ساتھ پہلے تو اس کو سمجھ لیجئے ہم دیکھ چکے ہیں سورة الانعام اور عراف میں کہ ان میں اتمام حجت ہوا ہے بنو اسماعیل پر یا مشرقین عرب پر اس اتمام حجت کے بعد اللہ کا جو ہمیشہ سے ذابطہ اور قائدہ رہا ہے قانون رہا ہے کہ کسی رسول کے بھیجے جانے کے بعد اور اس کی جانب سے اتمام حجت کے کیے جانے کے بعد بھی اگر کوئی قوم کفر پر اڑی رہے بحثیت مجموعی تو اس پر عذاب الہی آتا ہے عذاب استثال اگر چاہیے عذاب مختلف شکلوں میں آیا کہیں کسی قوم کو ان کے اپنے ہی علاقوں میں سیلاب بھیج کر اور ذرخ کر دیا گیا جیسے حضرت نو علیہ السلام کہیں کوئی بہت تیز آندھی بھیجی اور اس کے نتیجے میں جیسے کہ قوم عاد کے اوپر عذاب آیا کہیں زلزلہ آیا کہیں آسمان سے پتھراؤ ہوا جیسے کہ عمورہ اور صدوم کی بستیوں پر ہوا کہیں جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ آل فرعون کو ان کے مہنوں سے اور گھروں سے نکال کر لاکر اور سمندر میں غر کر دیا تو قریش پر جو عذاب آیا ہے اللہ تعالیٰ کا وہ اپنی نویت میں منفرد ہے چونکہ حضور خود قرشی تھے بنی اسماعیل میں سے تھے اور آپ نے اتمام حجت کر دیا ان پر تیرہ برس تک بارہ برس تک دعوت دے کر تو اب گویا کہ وہ عذاب الہی کے مشتق ہو گئے تھے لیکن یہ عذاب الہی جو ہے قریش پر جو آیا ہے وہ بالاقصات آیا ہے اس کی قسط اول ہے کہ جو غزوہ بدر میں ان تک پہنچی انہیں مکہ سے نکالا گیا جیسے کہ آل فرعون کو ان کے محلات سے نکالا گیا اور لاکر سمندر میں غرق کیا گیا وہ مکہ دار الحرم تھا وہ تو جگہ تھی حرم جیازہ وہاں سے انہیں نکالا گیا اور میدانِ بدر میں پہلی قسط عذاب الہی کے انہیں وصول کرنی پڑی ان کے ستر سردار کھیت رہے اور موجزانہ طریقے پر کھیت رہے اس بھی کوئی شک نہیں کہ جیسے عذاب الہی پہلے قوموں پر آتے تھے وہ سترہ کا معاملہ یہ ہوا ہے کہ تقریباً نہتے تین سو تیرہ تین سو تیرہ میں سے صرف آٹھ افراد کے پاس تلوارے تھی اور ادھر سے ایک ہزار پوری تراکیل گانٹے سے لیس ہو کر آئے تھے تو اللہ کی خصوصی مدد تھی کہ جس سے یہ عذاب آیا ہے اصل میں قریش کے اوپر اور تقریباً تمام بڑے بڑے نامر سردار جو ہیں وہی میدان میں کھیت رہے ہیں ستر ان کے قیدی ہو گئے ابھی زخمی کتنے ہوئے ہوں گے انہیں بھی آپ ذہن میں تک رکھئے ہیں تو یہ عذاب کی پہلی قسطی جو غضوہ بدر میں آئی ہے اور پھر عذاب کا آخری مرحل آیا ہے سن نو ہجری میں جب مشرقین عرب کو آخری الٹی میٹم دے دیا گیا کہ اب بس چند مہینے کی تمہیں محلت دی جا رہی ہے اس کے اندر اندر یا ایمان لیا اور یا تمہیں تحتیق کر دیا جائے گا اب یہ انتہائی میں سمجھئے کہ توہین اور تزلیل کے ساتھ چیلنج تھا یہ دوسری بات ہے کہ وہ سب لوگ ایمان لے آئے اور یہ قتل عام کی نوبت نہیں آئی لیکن یہ کہ یہ آخری قسط تھی وہ آخری قسط جو ہے سورہ توبہ میں بیان ہوئی ہے اور عذاب کی پہلی قسط جو ہے وہ سورہ انفال میں ہے ان دونوں صورتوں کو جمع کر دیا گیا تاکہ انعام اور آراف میں بنو اسمائیل پر یا مشرقین عرب پر اتمام حجت اور انفال اور توبہ میں ان پر جو عذاب الہی نازل ہوا اس کی تفصیل تو یہ تو ہے معنوی رب اس گروپ کی مکی اور مدنی صورتوں کے مابین باقی جو یہ سورہ انفال اس کے بارے میں نوٹ کر لیجئے کہ غزوہ بدر کے فوراں بعد متصرن بعد نازل ہوئی ہے گویا کہ سورہ آل امران جو ہم پڑھ چکے اس سے پہلے ہے اس کا نزول اس کے اکثر و بیشتر حصے سے پہلے نازل ہوئی تو یہ زمانی کرتیب جو ہے اگر یہ ذہن میں نہ رہے تو پھر اس سے کافی خلجان پیدا ہو جاتا ہے اس کا جو پس منظر ہے وہ یہ غزوہ بدر کا معاملہ سمجھنا بہت ضروری ہے دیکھئے یہاں تفصیل کا موقع تو ہے نہیں میں نے سیرت النبی علی صاحب صلی اللہ علیہ وسلم سے منحج انقلاب نبوی کے جو مختلف سٹیپس ہیں کہ اس میں کن کن مراحل سے ہو کر آپ نے دین کے غلبے کا جو فرض منصبی آپ کے حوالے کیا گیا تھا اس کی تکمیل فرمائی تو اس میں یوں سمجھئے کہ ایک مرہرہ تھا جو مکہ میں تیہ ہو گیا اور وصل میں چار مرحلے تھے دعوت تنظیم تربیت اور صبر محس وہاں ہاتھ اٹھانے کی جادت نہیں تھی ہم پڑھائے ہیں سورہ نسان میں آ چکا ہے کہ اس وقت حکمتہ کفو ہے دیا کم اپنے ہاتھ بندے رکھو تمہارے چاہے ٹکڑے اڑا دیے جائے تمہیں زندہ جلا دیا جائے تم کوئی انتقامی کارروائی تو دور کی رہی مدافعانہ کارروائی بھی نہیں کرو گیا یہ چار مراحل تھے جو چلتے رہے چلتے رہے چلتے رہے تاں آ کے ایک طرف تو اب حضور کے پاس جانساروں کی ایک جماعت تیار ہو گئی جو سرد و گرم چشیدہ تھے ہر طرح کے حالات میں سے بندر چکے تھے سختیاں جھیل چکے تھے قربانیاں دے چکے تھے ان کے اخلاص معاللہ میں کسی شک و شبے کے گنجائش نہیں تھی ان کے دل جو ہیں خالص ہو چکے تھے اللہ کے لئے اور دوسری طرف یہ کہ اللہ تعالی نے ایک دار الحجرت کا انتظام کر دیا کھڑکی کھول دی مدینے کی طرف حجرت کا احتمام ہو گیا تاکہ اہل ایمان کو وہاں سے نکال کر اور مدینے میں لے آیا جائے اب یہاں سے اقدام ہو اسی لئے حجرت فرض کر دی گئی کہ اب تمام مسلمان یہاں آ جائیں ظاہر بات ہے کہ حجرت میں وہ فلائٹ نہیں تھی وہ کوئی فرار نہیں تھا بھاگ کر جان بچانا نہیں تھا مغربی مورخین تو اسی نام سے اس کو یاد کرتے ہیں وہ تو اصل میں یہ تھا کہ ایک جگہ اگر اس کام کے لئے موضوع نہیں ہے تو کوئی اور بیس آلٹرنیٹ بیس اگر مل جائے تو وہاں سے اپنا افنسیو جو ہے آخری فیصلہ کن اقدام جو ہے وہاں سے لانچ کیا جائے لہذا مدینے میں آ کر حضور نے صرف چھے مہینے لیے ہیں انٹرنل کنسولیڈیشن کنسولیڈیشن کہ اب آپ آئے ہیں نئے نئے آئے ہیں مہاجرین نئے آئے ہیں تو ایک تو یہ کہ ان چھے مہینے میں آپ نے مسجد نبی تعمیر کر لی مرکس بن گیا گورمنٹ ہاؤس بھی ہو گیا یہ پارلیمنٹ ہاؤس بھی ہو گیا دارون ندوہ بھی ہو گیا دارون علوم بھی ہو گیا خانقہ بھی ہو گئی عبادتگاہ بھی ہو گئی مرکس ہو گیا ثانیا آپ نے انسار اور مہاجرین کے اندر معاخت کرا دی ایک ایک انساری ایک ایک مہاجر بھائی بنا دی تیسرے یہ کہ آپ نے بہت بڑا کام یہ کیا کہ جو یہود کے قبیلے وہاں آباد تھے ان کو آپ نے ان کے ساتھ ایک معاہدہ کر لیا جوائنٹ ڈیفنس آف مدینہ نیساق مدینہ مدینہ کی ایک مدافعت جو ہوگی وہ مشترک ہوگی کوئی بھی حملہ آور آئے گا باہر سے تو مل کر مسلمان اور یہودی اس معاملے میں ایک ملت ہوں گے اور دفاع کریں گے مدینہ بس چھے مہینے آپ نے اس کام میں لیے ساتھویں مہینے سے پھر آپ نے کچھ چھوٹے چھوٹے دستے بھیجنے شروع کر دیئے چھاپا مار دستے سمجھ لیجئے کہ جس سے وہ جو کیروان روٹس تھے قریش کی لائف لائن یہی تھی ان کا تجارتی سسرہ تھا شام کی طرف کافلے جو جاتے تھے وہ بدر سے ہو کر گذرتے تھے بدر کے قریب سے اور بدر جو ہے مدینہ سے قریب تر تھا مکہ سے فاصلہ زیادہ ہے اور جو کافلے جاتے تھے یمن کو وہ ٹائف سے ہو کر گذرتے تھے تو آپ نے ان راستوں کے اوپر چھاپا مار دستے بھیجنے شروع کر دیئے جدید اسطلاح میں اس کو یہ کہا جائے گا کہ ایکنومک بلوکیڈ آف مکہ آٹھ ایسی مہینے غزوہ بدر سے پہلے ثابت ہیں ڈیرھ سال کے اندر چھے مہینے آپ نے وہ لیے ڈیرھ سال اور دو سال کے بعد غزوہ بدر ہو گیا ہے تو یہ ڈیرھ سال میں آٹھ مہینے جن میں سے چار میں کہ حضور خود بھی بنفس نفیر شریک رہے ہیں اس لیے وہ غزوات کہلاتے ہیں اور چار وہ ہیں کہ جن میں آپ نے صرف کچھ لوگوں کو بھیج دیا ہے کسی امیر کے تحت وہ سرائع کہلاتے ہیں تو یہ جو صورتحال ہوئی اور اس میں یہ بھی ہوا کہ حضور جہاں جاتے تھے خود تو وہاں کے قبائل سے آپ معاہدے کر لیتے تھے اب یا تو وہ جو قبائل جو تھے مقامی پہلے تو وہ قریش کی حلیف تھے اب یا تو وہ تو حضور کے حلیف ہو گئے مسلمانوں کے حلیف ہو گئے تو قریش کی طاقت کم ہوئی مسلمانوں کی بڑھ گئی یا یہ ہے کہ وہ نیوٹرل ہو گئے کہ ہم نہ قریش کی مدد کریں گے آپ کے خلاف نہ آپ کی مدد کریں گے قریش کی خلاف نیوٹرل ہو گئے اس سے بھی یہ ہے کہ قریش کا جو حلقہ اثر تھا سیاسی زون آف پولیٹیکل انفلونس وہ کم کرا ہے یہ دو چیزیں ایسی ہوئی ہیں پولیٹیکل آئیسولیشن آف قریش اینڈ اکنومک بلوکن آف مکہ جس کے نتیجے میں مکہ والے جو ہیں پھر یوں سمجھئے کہ تنگ آمد بجنگ آمد ورنہ مکہ والوں کی طرف سے کوئی آغاز ثابت نہیں ہے تاریخ میں کہ حضور کے اور مسلمانوں کے مکہ سے جانے کے بعد ان کی طرف سے کوئی ابتدا ہوئی ہوئی کوئی انیشیئٹ ہی لیا گیا دو واقعات خاص طور پر ایسے ہو گئے کہ ایک چھوٹا سا آپ نے ایک دستہ بھیجا تھا نخلہ اور یہ نخلہ جو ہے یہ مکہ اور طائف کے ماں بین ہے تو سمجھئے کس قدر فاصلے پر اور وہاں مدبیر ہو گئی جو مسلمان وہاں بھیجے گئے تھے ان کی کفار کے ساتھ وہاں ایک مشرک مکہ کا مارا گیا ایک کو انہوں نے قید کیا ساتھ لیا آئے کچھ سامانے جو ان کا تجارت تھا وہ بھی لے آئے کوئی بال غنیمت سمجھ کر تو حضور اگر سے ناراض ہوئے کہ میں نے تمہیں لڑنے کا حکم نہیں دیا تھا میں نے اس لئے بھیجا تھا کہ وہاں رہو اور قریش کی نقل و حرکت سے ہمیں مطلع کرتے رہو لیکن اب سیچویشن پیدا ہو گئی گویا کہ یہ چاہے ارادہ تھا یا نہیں تھا دی فیکٹ و شکل یہی ہوئی کہ یہ اقدام ہو گیا مسلمانوں کی طرف سے آپ آغاز ہو گیا مسلمانوں کی طرف سے ادھر جب عبو صفیان لے کر جا رہے تھے بہت بڑا قافلہ شام کی طرف تو حضور نے اس کا تعاقب کیا لیکن وہ تیزی سے نکل گئے تھے لیکن جب واپس آ رہے تھے اور پچاس ہزار دینار کا سامان تھا ان کے قافلے کے اندر بہت لدہ پدہ قافلہ انہیں یہ خطرہ ہوا کہ آپ پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھ ہی کہیں نوٹیں گے ہمیں اور ہمارے اوپر حملہ کریں گے روکیں گے ہمارا راستہ تو انہوں نے یہ کی دوہری حکمت عملی کی کہ ایک تو یہ کہ ایک سوار بھیجا آگے تیزی کے ساتھ دوڑایا کہ مکہ جا اور کہو کہ میرے ہمارے قافلے کو خطرہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم لہذا مدد بھیجو اور ادھر یہ کیا کہ وہ آرام راستہ جو تھا جو بدر سے ہو کر گدرتا تھا اسے چھوڑ کر ساحل سمندر کے ساتھ ساتھ نیچے سے ہو کر وہ نکل بھی گئے اب وہاں بکے میں یہ دونوں چیزیں میں ایک وقت پہنچ گئی ایک طرف وہ نخلہ سے لوگ روتے پیرتے چیختے چلاتے ہمارا آدمی مار دیا محمد کے آدمیوں نے وہ آگئے ادھر سے وہ آگیا جو ابو صفیان کا بھیجا ہوا تھا ایلچی کہ دوڑو 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 تمہارا قافلہ محمد لوٹنے والے ہیں اور یہ ہے اور وہ ہے بس وہ وار کرائی وہاں ہوئی اور ایک ہزار کا لشکر جو ہے وہاں پر پھر جمع کیا گیا اور نو سو اونٹ فرام کیے گئے اور سو گھوڑوں کا ایک رسالہ تیار کیا گیا اور وہ لوگ مکہ سے نکل آئے یہ صورتحال ادھر ہو رہی تھی ادھر یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں پہلے تو یہ فیصلہ کیا تھا کہ اب یہ قافلہ واپس آنے والا ہے تو اب اس قافلے کا تعاقب کریں ابھی جنگ وغیرہ کا آپ کو گمان نہیں تھا ابھی مدینہ ہی میں آپ نے یہ جو ہے اس ایسا ارادہ ظاہر کیا کہ جیسے پہلے بھی کہے تھے جب قافلہ جا رہا تھا شام کی طرف تو تعاقب کیا تھا ایسے جب آ رہا ہے تو اسے انٹرسیپٹ کریں لہذا ایک تو مشاورت ہوئی ہے مدینہ میں آیا چلنا چاہیے یا نہیں چلنا چاہیے وہ میں بعد میں ارز کروں گا جب ہم آیتیں پڑھیں پھر جب کچھ لوگ نکل آئے اور یہ نہیں سمجھا گیا تھا کہ کوئی جنگ ہونی ہے کوئی بڑا لشکر آ رہا ہے اس وقت پر اطلاع نہیں تھی اسی لئے پھر جو جس کے ہاتھ میں آیا کسی کے پاس نیزہ تھا کسی کے پاس کچھ اور تھا تلواریں آٹھ تھیں گوڑے کل دو تھے وہ چل پڑے چلو اس لئے کہ مسئلہ تو قافلے کا مسئلہ ہے کوئی جنگ تو ہے نہیں کوئی لشکر وشکر تو آ رہی رہا جب آپ کچھ سفر طے کر کے مقام سفرہ تک پہنچ گئے تو وہاں وحی آ گئی اور آپ کو اطلاع بھی پہنچ گئی اطلاع بھی پہنچ گئی کہ ابو جہل جو ہے ایک ہزار کا لشکر لے کر مکہ سے چل پڑا ہے اور وحی بھی آ گئی اللہ نے بتا دیا کہ اے نبی اب یہ دو شکلیں ہیں جنوب سے مکہ کی طرف سے ایک لشکر آ رہا ہے کیل کانٹے سے لے سے شمال سے قافلہ آ رہا ہے اور میرا یہ وعدہ ہے کہ ان دونوں میں سے ایک ضرور تم کو دے دو گا تم کو فتح حاصل ہو جائے گی یہ میرے اہل ایمان کو بتا دیجئے اور ذرا مشورہ کیجئے تو دوسری مشاورت جو ہے وہ مدینے سے نکل کر ہوئی ہے مقام سفرہ میں یہ اصل میں جو چیزیں کہ سامنے نہ ہو تو پھر یہ بہت خلجان ہوتا ہے اور اکثر لوگوں کو مترجنین کو اور مفسرین کو بہت خلجان رہا ہے ان آیات کے سمجھنے میں اور اس کے علاوہ جو ایک خلجان رہا ہے وہ یہ رہا ہے کہ ایک دور ہم پر ایسا گزرا ہے انگریز کے حکومت کے زمانے میں اور خاص طور پر جب نئی نئی مغربی سائنس اور مغربی تہذیب کا ہم پر حملہ ہوا ہے تو چونکہ مغرب کے لوگوں نے یہ کہا کہ یہ اسلام تو تلوار سے پھیلا ہے بوئے خون آتی ہے اس قوم کے افسانوں سے تو ہمارے ہاں کچھ مخلص لوگ تھے ایک لوگ تھے جو چاہتے تھے کہ اسلام کو اور حضور صاحب کی صیرت کو بچائیں اس کے دفاع کریں انہوں نے کہا نہیں نہیں اسلام تلوار سے نہیں پھیلا حضور نے تو جو جنگیں کی تھی وہ صرف مدافعانہ تھی ان کے اوپر جنگ ٹھوس دی گئی تھی اور آپ نے کوئی اقدام نہیں کیا اور ان میں سب سے بڑا کام کیا ہے ہندوستان میں بورانا علامہ شبلی نومانی رحمت اللہ علیہ میں ان کا نام ادب سر ہوں گا اس لئے کہ سرسید احمد کے زیر اثر تھے اور جدید جو ابھی آیا تھا جو مغربی افقار اور خیالات اور تہذیب اور تمدن اور نظریات کا جو ریلہ آیا تھا اس کا مقابلہ کرنا آسان کام نہیں تھا تو یہ اپولوجیٹک انداز اختیار کیا ہے شبلی نومانی نے اور اس میں یہ ہے کہ وہ جو ابتدائی جو آٹھ جو غدوات اور سرائعہ ہیں جو بدر سے پہلے ہوئے انہیں بالکل تقریبا نظر انداز کر دیا ہے تاکہ یہ ثابت نو کے انیشیٹیم حضور کی طرف سے ہوا ہے یہ چیز جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ ایک خاص دور کا تقاضی تھی وہ دور کا گدر چکا اب اسلام کا یہ فکر کہ اسلام ایک مکمل دین ہے یہ اپنا غلبہ چاہتا ہے اور حضور کو بھیجا گیا تھا اس لیے کہ دین کو غالب کریں اور دین کو غالب کرنے کی جد و جہود ایک انقلابی جد و جہود ہے اس انقلابی جد و جہود میں جہاں پہلا مرحلہ یہی ہوتا ہے کہ پیسیو ریزسٹنس ہو اور پہلے تیاری کی جائے دعوت تنظیم تربیت اور صبر محض کے دریئے سے ایک قوت فراہم کی جائے پھر دوسرا مرحل آتا ہے باطلی کے ساتھ ٹکرانا پڑتا ہے اور اس میں آگے پڑھ کر ٹکر مول لینے پڑتی ہے یہ نہیں ہے کہ انتظار ہی کرتے رہیں یعنی ایک جس کو ہم کہتے ہیں کوئیگزسٹنس پیسفل کوئیگزسٹنس حق و باطل کی درمیان نہیں ہو سکتی حق کیسے تصمیم کر سکتا ہے کہ باطل بھی موجود رہے ہاں حق میں جان نہیں ہے اہل حق جو ہیں بے جان ہیں مردہ ہیں تو مجموری ہے لیکن اگر اہل حق میں جان ہو تو وہ کیسے مرداشت کریں گے کہ باطل جو ہے اس کا غلبہ رہے ہاں باطل جو ہے وہ نیچہ ہو کر رہے اگر وہ مغلوبیت کی شکل اختیار کر لے تو ٹھیک ہے لیکن یہ کہ باطل کا غلبہ ہو اور اہل عیمان میں جان بھی ہو یہ دو چیزیں جو ہیں یہ تو ایک دوسرے سے بلکل متضاد ہیں جیسے حضرت عبو بکر نے فرمایا تھا کیا دین میں ترمیم کی جائے گی جبکہ ابھی میں زندہ ہوں میرے جیتے دین میں ترمیم یہ ممکن نہیں ہے تو وہی بندہ مومن کی شان ہونی چاہیے تو اصل حقائق والہ الحمدللہ بہت اچھی طریقے سے واضح ہو چکے ہیں پہرحال اتنا پسمنظر جو ہے جان لیجئے اور ایک خاص اسلوب جو ہے سورہ مبارکہ کا اگر چاہیے تقریباً ایک خطبہ ہے تقریباً ایک خطبہ ہے مسلسل دس رکو ہے لیکن اس میں ایک خاص مسئلے کو نکال کر پہلے درمیان شروع میں لے آئے ہیں اس کی بحث آئے گی تقریباً وسط میں جا کر لیکن اس اسلوب کو یہاں نوٹ کر لیجئے وہ اس لیے کہ یہی اسلوب ہے جس سے ہمیں سمجھنے میں مدد ملے گی سورہ توبہ کے جو ترطیب مضامین ہے وہاں بھی بہت اشکال ہے بہت اشکال ہے اور بہت سے مترجمین کو جنید دور کے جو زیادہ محنت نہیں کر سکے ہیں مسترجمہ مکمل کرنا انہوں نے اپنی پیش نظر رکھ لیا تفسیر مکمل کرنی ہی ہے لہذا وہ تیزی کے ساتھ وہ دقت نظر کا ثبوت نہ دے سکے تو اس میں بڑے خرجان پیدا کر دیئے ہیں وہ اسلوب کیا ہے کہ اس پوری بحث میں سب سے ایک نمائیہ مسئلہ یہ ہو گیا تھا غزوہ بدر کے بعد کہ مال غنیمت پر مسلمانوں میں جھگڑا ہو گیا پہلی جنگ تھی غنیمت کی تقسیم کیسے ہو گی اس کا قانون کیا ہے اس کا ذابطہ کیا ہے وہ معلوم نہیں تھا اور یہ کہ عام طور پر جو عرب میں پہلے رواج تھا وہ تو یہ تھا کہ جس کے ہاتھ جو لگ گیا بس وہ اس کا ہے وہ تو لوٹ مار جانتے تھے کوئی باقاعدہ جنگ جو ہے وہ تو ان کے ہاں اس طریقے سے منظم کوئی تنظیم تو تھی نہیں تو جو جس کے ہاتھ لگ گیا اب لوگوں نے یہ سبجہ غزوہ بدر میں جس جس نے جو کچھ مال غنیمت جمع کیا وہ اس کا ہے اب کچھ لوگوں نے کہا صاحب کہ ہم یہاں حضور کے حفاظت کے لیے معمور تھے یہاں پہلے پڑ تھے ہم تو مال جمع نہیں کر سکے تو کیا مطلب ہے ہمارا کوئی حصہ نہیں ہوگا یا یہ ہے کہ کچھ مدرگوں نے کہا جو وہ اتنی بھاگ دور تو نہیں کر سکتے جتنے نوجوان کر سکتے تھے بھاگ کر دور کر ادھر سے ادھر جمع کر لینا لیکن یہ ہے کہ ان کا حیثیت ہوتی ہے وجاہت ہوتی ہے تو ایک جگڑا پیدا ہو گیا کہ یہ کس طریقے سے تقسیم ہو کس کا کتنا حق ہے تو اس جگڑے کا ذکر کر کے صورت شروع کی ہے لیکن اس کے اوپر کوئی بات یہاں نہیں کی بلکہ بلکہ ایک کٹیگوریکل بات کی ہے کہ جڑ کٹ دی اس کی لیکن اس پر جو اصل حکم ہے وہ بعد میں آئے گا وسط صورت میں مال غنیمت کے لیے یہاں لفظ آیا انفال نفل کہتے ہیں کسی اضافی شہ کو جیسے نماز فرض ہے یہ سنت موقدہ ہے یہ فلاں ہے یہ نفل ہے اضافی ہے آپ کی مرضی پڑھیں پڑھیں نہ پڑھیں تو جو کہ جنگ میں اصل سے جو مطلوب ہوتی وہ فتح ہوتی ہے مال غنیمت تو ایک اضافی شہ بونس ہے جو مل گیا ورنہ اصل شہ جو ہے وہ مال غنیمت جو ہے پیش نظر جنگ میں نہیں ہوتی لوٹ مار میں اصل شہ جو ہے وہ لوٹ مار کا مال ہوتا ہے لیکن جب جنگ ہوتی ہے تو جنگ میں تو اصل چیز جو بخصود ہے وہ فتح ہے تو اس حوالے سے مال غنیمت کو انفال کے لفظے تعبیر کیا گیا یسعلون کانی الانفال اے نبی آپ سے پوچھ رہے ہیں مال غنیمت کے بارے میں قلی الانفال للہ والرسول پہلے تو جڑ کارتی مصرح کہہ دیں کہ انفال کل کے کل اللہ اور اس کے رسول کے ہیں تم میں سے کسی کا کوئی حق ہے ہی نہیں لاؤ سب جمع کرنا یہ فتح جو ہے تمہارے ہاتھوں نہیں آئی ہے یہ اللہ کی خصوصی مدد سے آئی ہے لہذا کسی کا کوئی حق نہیں زیرو لیول پر لا کر پھر ان کو سبالنا آسان تھا کہ جب معلوم ہو کہ سب کچھ ہاتھ سے دیکھا تو پھر تو ظاہر بات ہے کہ آدمی جو ہے جب ساری جاتی دیکھئی ہے تو آج دیجئے بانٹ والی بات ہے پھر وہ کم کے اوپر بھی راضی ہو گئے لیکن پہلا وصلہ یہی تھا گویا کہ جڑ ہی کارڈ دی کسی کا کوئی حق اس میں ہے ہی نہیں یہ سب اللہ اس کے رسول کے لیے یعنی اسلامی ریاست کے لیے اب یہاں جو آگے آیات آ رہی ہیں بڑی اہم ہے بندہ مومن کی شخصیت کا جو حیولہ ہے اور بندہ مومن کی جو تعریف ہے جامع ترین اور مختصر ترین الفاظ میں یہ آئی ہے سورہ حجرات میں اس کے دو حصے ہیں ایک تو ہے بندہ مسلم مسلمان کے لیے تو پانچ چیزیں ہیں کلمہ شہادت نماز روضہ حج زکاة لیکن حقیقی مومن کے لیے اس میں دو اضافی چیزیں شامل کرنی پڑیں گی وہ کیا ہیں دلی یقین اور عملی جہاد بندہ مومن کی شخصیت کے اندر یہ دو رخ اور ہونے چاہیے جو صرف مسلمان ہے کلمہ شہادت نماز روضہ حج زکاة منع الاسلام علیہ خمس شہادت اللہ الہ الا اللہ وانا محمد رسول اللہ وعقام السلاة وعطائی زکاة وصوم رمضان وحج الویت لیکن مومن انما المومنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ سم لم یرتابو یقین والا ایمان دل میں ایمان وجاہدوا بعموالہ وانفوسہ انفی سبیل اللہ اور جہاد کریں اپنی جان اور مال کے ساتھ اللہ کرام اب یہاں یوں سمجھ یہ کہ سورہ حجرات کی اس آیت نمبر پندرہ میں جو دیفنیشن آئی ہے جیسے پرکار ہوتی ہے پرکار کو کھول گیا ایک حصے کی کیفیات کو یہاں اس سورہ انفال کے شروع میں لے آئے ہیں اور دوسری جہاد والی کیفیات کو سورہ انفال کے آخیر میں لے آئے ہیں تو یہ پرکار یہاں کھلی ہوئی ہے اس دیفنیشن کی تو ایک حصہ دیفنیشن کا یہاں آ رہا ہے اہل ایمان حقیقی مومن تو وہ ہیں کہ جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل لرز جاتے ہیں اور جب انہیں اس کی آیات پرہ کر سنائی جاتی ہیں ان کے ایمان میں بڑھتری ہوتی ہے اضافہ ہوتا ہے اور وہ اپنے رب پر تبکل کرتے ہیں اور جو کچھ ہم نے انہیں دیا ہے اس میں سے اللہ کے لئے اللہ کے دین کے لئے خرچ کرتے ہیں انفاق فی سبیل اللہ مراد یہ وہ لوگ ہیں جو سچے مومن ہیں حقیقی مومن ہیں لیکن نوٹ کر لیجئے یہ بھی ابھی آدھی دیفنیشن آئی ہے اس سورہ مبارکہ کے آخیر میں آئے گی اور وہاں جا کے پھر یہی الفاظ آئیں گے یہ آیت نمبر چہتر ہے اس کے بعد ایک آیت اور بعد میں ہے سورت ختم ہو جاتی ہے تو لاس بچ ون آیت اور ادھر پہلی کے بعد دوسری ان دو جگہ پر ایمان کے حقائق کو تقسیم کر کے پرکار کو کھول کر یا کہ پوری سورت کو ان دو کے درمیان میں لے لیا گیا گود میں لے لیا گیا ہے ایمان کی دیفنیشن کی یہ دو حصے جو ہیں ان کی گود میں اب یہاں سے پر شروع ہو رہا ہے غزمہ بدر کا جیسے کہ نکالا آپ کو اے نبی آپ کے رب نے آپ کے گھر سے حق کے ساتھ یعنی آپ کا یہ بدر کی طرف روانہ ہونا جو ہے یہ اللہ تعالی کی ایک سکیم کا حصہ تھا اللہ کی اپنی ایک تدبیر ہے وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنَ الْمُومِنِينَ لَكَارِهُونَ اہلِ سلسلہ چل نکلا تو ہمیں بھی جانا پڑے گا ہماری جان اور مال کے اوپر بھی آن چاہے گی تو نب دی ایول اندی بڑھ اس سے تو بہتر ہے کہ اس کو یہی پر ختم کرو اس اعتبار سے ویسے بھی کچھ انسانی فطرت ایسی ہوتی ہے کچھ نیک سریشت لوگ بھی ہوتے ہیں کہ آخری سے کیا فائدہ نکلے گا ابھی کوئی خاص جو ہے قریش کی طرف سے تو اقدام ہوا نہیں تھا ہم آگے بڑھ کر جو ہے یہ جو بات اقدام کر رہے ہیں تو آخری اس کا فائدہ کیا ہے تو یہ اس قسم کی باتیں اس وقت کہیں گئیں اِنَّ فَرِيقَ مِنَ الْمُومِنِينَ لَكَارِهُونَ اب یہ مومنین ان میں سے اہلِ نفاق بھی ہو سکتے ہیں اور سادہ لوگ اور نیک دل جو مسلمانے وہ بھی ہو سکتے ہیں یُجَادِلُونَكَ فِي الْحَقِّ بَعْدَ مَا تَبَيَّنَكَ اور وہ جھگڑ رہے تھے آپ سے حق کے معاملے میں جب کے بعد ان پر کلکل واضح ہو چکی تھی یہ دوسری آیت میرے نزدیک جو دوسری مشاورت ہوئی ہے مقام سفرہ پر اس سے متعلق ہے وہ یہ ہے کہ وہاں سے جب مکہ سے آپ چلے ہیں تو اس وقت کسی لشکر وغیرہ کی کوئی اطلاع نہ آپ کو تھی اور نہ اس کا کوئی گمان تھا بھی وہ تو ایسے ہی تھا جیسے پہلے آٹھ مرتبہ جو ہے کوئی جو ایکسکرشنز جو ہوئی تھی جس طریقے کی مہمات بھیجی گئی تھی یہ اسی طرح کی ایک مہم ہے لیکن یہ ہے کہ آگے چل کر جب آپ کچھ دور نکل کے آ گئے تھے یہاں آ کر جو ہے آپ کو وحی بھی آ گئی اور اطلاعات بھی مل گئی کہ صورتحال وہ ہو چکی ہے ایک طرف نخلہ سے روتے پیٹزے لوگ پہنچ گئے وہاں دوسری طرف یہ کہ ادھر سے ابو سفیان کا جو ہے ایلچی پہنچ گیا چیختہ چلاتا ہوا اور ایک ہزار کا لشکر لے کر ابو جہل نکل پڑا ہے بدر کی طرف اب وہ بدر کی طرف آ رہا ہے ادھر سے قافلہ بدر کی طرف آ رہا ہے شمال سے اس وقت اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور یہ مشاورت جیسا کہ میں نے کہا تھا جیسے کہ حضرت تعلوت نے کی تھی ایک آزمائش اپنی فوج کی کہ جو اس دریاب میں سے پانی پیرے گا پسیر ہو کر پیے گا اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں اسی طرح کا آپ نے مشاورت کا معاملہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے مسلمانوں کے سامنے رکھ دیا وہ لوگ ایسے محسوس کر رہے تھے کیسے انہیں دھکیلا جا رہا ہوں موت کی طرف وہم ینظرون اور وہ دیکھ رہے ہوں ظاہر بات ہے یہ کیفیت تو کٹر جو منافق تھے وہاں پر انہیں کی ہو سکتی تھی وَإِذْ يَعْدُكُمُ اللَّهُ اِحْدَتَعِ فَتْحَنِ عَنْهَا لَكُمْ اور جبکہ اللہ تعالیٰ وعدہ کر رہا تھا تم سے کہ ان دونوں گروہوں میں سے ایک تمہیں مل جائے گا ایک پر تمہاری فتح گارنٹی دے وَتَوَدُّونَ عَنَّا غَيْرَ ذَاتِ شَوْقَتِ تَقُونَ لَكُمْ اور اے مسلمانوں تم یہ چاہتے تھے کہ ادھر جاؤ جدھر کے کانٹا لگنے کا کوئی اندیشہ نہ ہو اس لیے کہ بمشکل پچاس یا سو آدمی تھے اس قافلے کے ساتھ اور اوٹ تھے بے شمار اور جو میں نے آپ کو بتایا بہت بڑی مقدار کے اندر جو ہے پچاس ادار دینار کا جو مال تھا ان کے پاس تو ان کو تو آسانی سے قابل کیا جا سکتا تھا اس میں اندیشہ کم تھا پھر دلیلیں بھی عقلی آگئی ہوں گی کہ حضور ہمارے پاس تو کچھ ہتھیار بھی نہیں ہے کچھ نہیں ہے ہم تیاری کر کے مدینے سے نکلے ہی نہیں ہے تو اچھا ہے پہلے یہ ہے کہ ہم جا کر ان پر قبضہ کر لیں تو ان کے ہتھیار بھی ہمیں مل جائیں گے تو پھر نشکر سے لڑنے کے لیے ہم بہتر پوزیشن میں ہوگے تو عقل و منطق بھی یہ گویا کہ ان کے ساتھ تھی اللہ یہ چاہتا تھا کہ اپنے بات کو اپنے فیصلے کے ذریعے سے حق کا حق ہونا ثابت کر دیں وَيَقْتَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ اور کافروں کی جڑھ کٹ دیں یہ قُتِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُونَ کافر قوم کی جڑھ کٹ دیں گئی جو ہم پڑھ کر آئیں سورہ عراف میں اللہ کا ارادہ یہ تھا اگر عام جو دنیاوی قوائد و ضوابط ہیں فیزیکل لاؤز ہیں اس کے تحت یہ ہوتا تو اتنی بڑی بات ہی نہ ہوتی اسے یوم الفرقان بنانا تھا کہ دمائی ہو جائے کہ اللہ کس کے ساتھ ہے حق کدھر ہے اور یہ اسی وقت ہو سکتا تھا جبکہ یہ کلٹراسٹ برقرار رہتا کہ بے سرو سامان تین سو تیرہ گئے ہیں اور کیل کانٹے سے لے ایک ہزار کے ساتھ ان کا مقابلہ ہوا ہے اور پھر انہیں اللہ نے فتح دی ہے لہذا اللہ کی مرضی کچھ اور تھی يُرِيدُ اللَّهُ اَنْ يُحِطَّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ اللہ چاہتا تھا کہ اپنی باتوں کے ذریعے سے حق ہونا ثابت کر دے اور کافروں کی جڑھ کٹ دے یہ يُحِطَّ الْحَقَّ تاکہ سچا ثابت کر دے حق کو سچ کو وَيُبْتِلَ الْبَاطِلَةِ اور باطل ثابت کر دے باطل کو باطل ہونا اس کا ثابت ہو جائے وَلَوْ قَرِهَ الْمُجْرِبُونَ خواہیے مجْرِبوں کو کتنا ہی ناغوار خو اِسْتَسْتَغِيْسُونَ رَبَّكُمْ یاد کرو جبکہ تم اپنے رب سے استغاثہ کر رہے تھے دعائی دے رہے تھے کہ اللہ ہماری مدد فرماؤ فَاسْتَجَعَبَ لَكُمْ تو اللہ نے تمہاری دعا کو قبول کیا تھا اَنِّمُمِدُّكُمْ بِأَلْفِ مِنَ الْمَلْمَلْاَيْكَةِ مُرْدِفِينَ کہ میں تمہاری مدد کروں گا ایک ہزار ملائقہ سے جو لگاتار آئیں گے پی با پی آئیں گے ایک ہزار کا لشکر آیا ہے نا تو ایک ہزار فرشتیں ہم تمہاری مدد کے لیے بھیج دیں گے وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرَ اور اللہ نے اس کو نہیں بنایا مگر تمہاری لیے بشارت وَلِتَتْمَئِنَّ بِهِ قُلُوبُكُمْ اور تاکہ تمہارے دل مطمئن ہو جائیں وَمَنْ نَصْرُ إِلَّا مِنِنْدِ اللَّهِ اور مدد تو اللہ کی طرف سے ہوتی ہے فرشتوں کو بھیجے بغیر بھی وہ مدد کر سکتا ہے کن فیقون کی شان کے ساتھ وہ جو چاہے کر دے لیکن یہ کہ تمہارا جو اپنا ایک سوچنے کا انداز ہے برمناعِ طبِ بشری تمہاری تسکین کے لیے ہم نے یہ شکل کر دی کہ ایک ہزار دشمن آ رہا ہے تو ایک ہزار فرشتہ تمہاری مدد کے لیے بھیج دیں گے اِنَّ اللَّهَ عزیزُ الحکیم یقیناً اللہ تعالی سب زبردست ہیں اور حکمت والا اِذْ يُغَشِكُمُ الْعَاسِ اَمَنَةً مِنْهُ جبکہ تم کو ڈھاپ لیا تھا ایک اونگ نے جو امن کی اور تسکین کا ذریعہ بن گیا اللہ کی طرف سے یہ دو موجزے ہوئے ہیں خاص اس وقت موجزے اس معنی میں کہ عام حالات میں یہ چیزیں نہیں ہوتی لیکن اس میں کوئی خرق عادت نہیں ہے موجزہ اس معنی میں نہیں ہے جو اس کو چیلنج کر کے حضور نے دکھایا ہو اس معنی میں نہیں بس یہ کہ غیر معمولی اللہ کی نسرت کی شکلیں ہیں ایک تو یہ کہ حالانکہ معاملہ بڑا یعنی سخت تھا لیکن رات کو جا کے پڑاؤ پر مسلمان سوئے اتمنان سے بڑی امدگی سے نیند آئی دل میں وہ دگدگا نہیں تھا اللہ پر اتمنان تھا اللہ کے لئے نکلے تھے لہذا ان کو وہ بیچہنی اور تشویش اور کل کیا ہو جائے گا رہیں گے کہ نہیں رہیں گے زندگی ہوگی موت کچھ نہیں نین آئی انہیں اتمنان سے سوئے صبح کوٹھے تو وہ گویا کہ چاکو چوبن تھے نمبر دو یہ اور جبکہ اتارا اس نے تم پر آسمان سے پانی بارش ہو گئی اس سے یہ ہوا اور یہ تاکہ تمہیں پاک کرے جنہیں غسل کی حاجت تھی غسل کر لیا اور یہ تاکہ تمہارے دلوں کے اندر بھی بارش کے بعد جو فضاء ہوتی ہے اس سے طبیعت کے اندر بھی ایک اتمنان اور سکون پیدا ہوتا ہے ورنہ واقعہ یہ ہے کہ جہاں پر آ کر قریش پہلے ڈیرہ ڈال چکے تھے پانی پر ان کا قبضہ تھا اب یہاں پانی نہیں تھا بارش ہوئی تو وہ نشیبی جگہ میں انہوں نے ایک اپنا خوز بھی جمع کر لیا پانی بھی جو ہے وہ ان کے پاس فراہم ہو گیا ویسرم پہ تب ہیل اقدام اور پانی بانی جب برسا تو مٹی دب گئی مٹی کے جمنے کی وجہ سے پاؤں بھی جب گئے وہ جگہ جو تھی وہاں پر جو ہے اہل ایمان جو مجاہدین تھے ان کے پاؤں قدم جمنے کی صونت پیدا ہو گئی ازیوہی ربو کا علی الملائکت ہے اور جب یاد کرو گمان کرو تصور کرو جبکہ آپ کا رب وہی کر رہا تھا فرشتوں کو انی معاکم وہ جو ایک ہزار فرشتہ اللہ نے بھیجا انی معاکم میں تمہارے ساتھ ہوں فَصَبَّتُ الَّذِينَ آمَنُوا تو جاؤ اور اہل ایمان کے قدموں کو جمع دو اہل ایمان کے دلوں کو جمع دو سَأُلْقِ فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُ رُعْبُ عن قریب میں ان کافروں کے دلوں میں روب ڈال دوں گا ان پر دہشت تاری ہو جائے گی فَضْرِبُوا فَوْقَلْ عَنَاقُ پھر مارنا ان کی گردنوں کے اوپر جیسے چاہے وَضْرِبُوا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانُ اور مارنا ان کی ایک ایک پور پر یعنی یہ کہ جب کسی شخص پر کوئی شخص دہشت زدہ ہو جائے تو اس کے قوت مدافق نہیں رہتی پھر گویا کہ وہ جو بھی حملہ آور ہے اس کے رحم و کرم پر ہے جیسے چاہے جوٹ لگائے جیسے چاہے مارے ذَلِقَ بِعَنَّهُ شَاقُ اللَّهَ وَرَسُولَهُ اور یہ صدا ان کو اس لیے دی جائے گی کہ انہوں نے مخالفت کی زدہ زدہ کی دشمن ہی کی اللہ کی اور اس کے رسول کی وَمَنْ يُشَاقِقِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِدُ الْعَقَابِ اور جو اللہ اس کے رسول کا دشمن ہو جائے اور اس سے زدہ مزدہ کرے تو اللہ تعالیٰ بھی صدا دینے میں بہت سخت ہے ذَالِكُمْ فَزُوقُهُ دیکھو اب یہ قریش سے خطاب ہے ذَالِكُمْ فَزُوقُهُ دیکھو یہ آگئی پہلی قسط وصول کرو چکھلو اس کو وَأَنَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا نَّار اور ابھی جو تمہارے یہ کھیت رہے ہیں ان کی صدا یہیں ختم نہیں ہو گئی ہے ان کے لئے جہنم کا عذاب ہے يَا أَيُّا الَّذِينَ عَامَنُوا إِذَا لَقِيْتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا زَحْفًا اہلِ ایمان جب تمہارا مقابلہ ہو جائے کافروں سے میدان جنگ میں یہ زحف کہتے ہیں جبکہ باقاعدہ دو لشکر ایک دوسرے کے سامنے مدد مقابل بن کر آئیں ایک چھاپا مار جنگ ہوتی ہے جیسے کہ آٹھ جو پہلی اس سے مہمے تھی وہ جنگ کی شکل نہیں تھی بلکہ وہ مہمے تھی چھاپا مار لیکن اب یہ پہلی مرتبہ جنگ ہوئی ہے لہذا اس کے حمالے سے بات ہو رہی ہے یا ایوہ اللذین آمرو اذا لقیتم اللذین کفروا زحفا فلا تولوهم الادبار تو تم ان کو پیٹھ مت دکھاؤ پیٹھ مت موڑو مطلب یہ کہ کھڑے رہو ڈٹے رہو مقابلہ کرو جان چلی جائے لیکن یہ کہ پیچھے قدم نہ ہٹے وَمَنْ يُوَلِّهِمْ يَوْمَا اِذِنْ دُبُرَهُ اور جو کوئی بھی اس روز اپنی پیٹھ دکھا دے گا یعنی میدان جنگ سے بھاگے گا دو استثناءات کے ساتھ سوائے اس کے کہ یا تو وہ کوئی دعو لگا رہا ہو جنگ کے لیے جیسے دو آدمی بھی جنگ کرتے ہیں اور تلوار اور اس کے ساتھ تو کوئی ذرا ادھر ہٹتا ہے پیچھے کو ہٹتا ہے وہ بھاگنا نہیں ہوتا بلکہ وہ تو در حقیقت ایک ٹیکٹیکل موو ہے وہ تو ایک اپنے دعو کے لیے ذرا پیچھے ہٹنا اب اس ود محسرہ کو پیچھے کر لیا جائے اور جو مہمنا ہے اس سے آگے بڑھایا جائے یہ بات اور ہے یا یہ ہے کہ کوئی اور جمعیت ہے جس کی طرف جا کر ملنا ہے اور اس کے لیے ریٹریٹ ہو رہی ہے تو آرڈرلی ریٹریٹ یہ ایک انہیدہ شہ ہو جائے گی اور ٹیکٹیکل موو یہ انہیدہ شہ ہو جائے گی تو آرڈرلی ریٹریٹ اور ٹیکٹیکل موو ان دو کے سوا اگر کوئی بھگدر کے اندر کوئی جال بچا کر بھاگا تو اس نے تو اللہ کا غضب جو ہے وہ کمالیا اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے اب یہاں وہ بات آگئی فَلَمْ تَقْتُلُوْهُمْ اے مُسْلْمَانُ تم نے انہیں قتل نہیں کیا وَلَكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُ اللہ نے انہیں قتل کیا بیسے تو یہ ہے کہ فائل حقیقی اللہ ہے ہم جو کام بھی کرتے ہیں اور جس شہ کے اندر بھی کوئی تاثیر ہے وہ اللہی کی وجہ سے اہم حالات میں بھی یہ لیکن یہ خاص حالات تھے جن میں اللہ تعالی کی خصوصی مدد آئی ہے فَلَمْ تَقْتُلُوْهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ وَمَا رَمَيْتَ اِذْرَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَا اور اے نبی آپ نے بھی جو کنکریوں کی مٹھی بھر کر پھیکی تھی آپ نے کنکریوں لیں اپنی مٹھی میں اور پھیکا کفار کے لشکر کی طرف شاہت الوجود چہرے جو ہیں بگڑ جائیں تو یہ پتہ نہیں کہاں تک اللہ نے کنکریوں کو پہنچایا ہے تو فرمایا ہے اور آپ نے جب وہ کنکریوں کی مٹھی پھیکی تھی مان عمیتہ ازرمیتہ آپ نے نہیں پھیکی تھی ولیکن اللہ حرمہ یہ تو اللہ تعالی نے پھیکی تھی ہاتھ ہے اللہ کا بندہ مومن کا ہاتھ وَلَيُبْلِيَ الْمُومِنِينَ مِنْهُ بَلَا اِلْحَسَنَا تاکہ اللہ تعالی اہلِ ایمان کے جوہر نکھارے ان کے اندر کی چھپی ہوئی جو صلاحیتیں ہیں مخفی ہیں انہیں اجاگر کرے یہ ذرا نوٹ کر لیجئے بَلَيَبْلُو کے معنی ہوتا ہے آزمانہ تکلیف میں ڈال کر کسی آزمائش میں عَبْلَيُبْلِي جب یہ باب افعال سے آتا ہے تو کسی کے جوہر کو نکھارنا کسی کی جو خابیدہ جو ہیں اس کی صلاحیتیں ان کو اُبھارنا یہ ہے عَبْلَا لَيُبْلِيَ الْمُومِنِنَا مِنْهُ بَلَا عَنْ حَسَنَا تاکہ اللہ تعالی خوب اہلِ ایمان کے اوپر ان کے جوہر نکھارے اِنَّ اللَّهَ سَمِعُونَ عَلِيمٌ يَقِنَا اللَّهَ سَبْ قُشْ سُننے والا اور جاننے والا ہے ذَالِكُمْ وَأَنَّ اللَّهَ مُوْهِنُكَ اَحْدِ الْكَافِرِينَ یہ تو ہو چکا اب اس جنگ کا جو نتیجہ تھا ایک روش تم نے دیکھ لیا لیکن آئندہ بھی سمجھ لو اللہ تعالی کافروں کے تمام چالوں کو ناکام بنا دے گا یہ اہلِ ایمان سے بھی خطاب ہو گیا اور اُجھے کے کفار کے لیے بھی اور پھر کفار سے خطاب ہے اِنس تَسْتَفْتِهُ فَقَدْ جَاكُمُ الْفَاتِحُمْ اصل میں عبو جہل جو لشکر کا سمجھ یہ کمانڈر انچیف کی حصے سے آیا تھا اسے اتنا یقین تھا کہ میں نے اتنی تیاری کی ہے اتنا ساز و سامان ہے کہ ہم مسلمانوں کو کتل کر رکھ دیں گے تو پہلے سے پروپیگنڈا شروع کر دیا تھا یہ یوم الفرقان ہوگا یہ پتہ چل جائے گا اللہ کس کے ساتھ ہے اللہ کو تو وہ بھی مانتے تھے اللہ کے ساتھ نیویوں دیوتاہوں کو مانتے تھے نا اللہ کے منکر تو نہیں تھے لیکن یہ کہ ادھر اللہ ہی اللہ تھا ادھر اللہ کے ساتھ اور منات اور دیوتاہ وہ بھی تھے تو یہ کہ اللہ کس کے ساتھ ہے یہ ثابت ہو جائے گا یعنی وہ اتنا یقین تھا اسے جیسے پینسٹھ کی جنگ میں لاہور فالف لاہور دکھا دیا گیا بی بی سی ٹیلی ویژن کے اوپر یہ ہو چکا لاہور جو ہے اس پر تو بھارتی فوج کا قبضہ ہو چکا اتنا یقین ہی تھا اسی طرح اس نے یوم الفرقان کہا تو اسی کو اللہ تعالی نے یوم الفرقان بنا دیا تاکہ منکشف ہو جائے یہ بات مبرن ہو جائے کہ اللہ کس کے ساتھ ہے اس اعتبار سے اس کے دعا بھی بڑی عجیب ہے جو اس نے آ کر بدر سے ایک رات قبل جبکہ حضور بھی دعا مانگ رہے تھے اور طویل ترین سجدہ کیا تھا اس نے بھی دعا کی تھی اور وہ دعا جو ہے وہ موحدانہ دعا ہے اس میں کسی کسی لات ازدہ حبل منات کا کوئی تذکرہ نہیں لاہمہ اے اللہ اکتعونا لرحم فائل الغدات جس نے ہمارے رحمی رشتے کاٹ دیئے ہیں کل تو اسے ذریل و خار کر دے یعنی اس کا جو سب سے بڑا چارج تھا الزام تھا حضور پر وہ یہ تھا کہ اس چس نے آ کر ہمارے خاندانوں میں تفعیق ادا کر دیا بھائی کو بھائی سے جدا کر دیا ایک بھائی مسلمان ہو گیا والدہ ہو گیا باقی بھائی کافر ہیں ایک دوسرے کے دشمن ہو گئے ماں باپ سے اولاد کو جدا کر دیا شوہر کو بیوی سے کار دیا بیوی کو شوہر سے کار دیا ہماری طاقت تھی ہمارا قبیلہ تھا ہم قریش تھے ظاہر بات ہے کہ قبائلی زندگی میں اتحاد یک جوئی یہی تو چیزیں ہوتی ہیں ساری کی ساری کہ جس کی وجہ سے ان کی ساکھ ہوتی ہے تو اس نے تو آ کر ہمارا ستیاناس کر دیا اقتعنا لرحم جس نے رحمی رشتے کارٹ دیئے ہیں ہمارے فَآحِنْهُ الْغَدَادُ وَأَيْ اللَّهُ کَلْ اسے ذلیل و خال کر دی جو یہ دعا تھی ابو جہل کی بہرحال اللہ تعالیٰ اب ان سے خطاب کر کے کہہ رہے ہیں کہ اے مشرقین مکہ ان تستفتہو اگر تو تم چاہتے تھے کہ فیصلہ ہو جائے فقط جاکم الفاتح تو فتح فیصلہ ہو چکی فیصلہ اللہ کا آ چکا معلوم ہو گیا کہ حق کدھر ہے باطل کدھر ہے وَإِنْ تَنْتَهُ فَهُوَ خَيْرُ لَكُمْ اب بھی اگر تم بعد آ جاؤ تو یہ تمہارے لئے بہتر ہے وَإِنْ تَعُودُوا نَعُود اگر دوبارہ عادہ کروگے ہم بھی یہی کچھ دوبارہ کریں گے وَلَنْ تُغْنِيَانْكُمْ فِيَتُكُمْ شَيْعَ اور تمہاری یہ نفری اور جمعیت اور تمہاری یہ تعداد تمہیں کسی کام نہیں آسکے گی وَلَوْ قَسُرَتْ خَابُ بَهُتْ هُوْ وَأَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ اور یہ کہ اللہ اہلِ ایمان کے ساتھ ہے یَا آئیوہَ اللَّذِينَ آمَنُوا اب یہ جو رکوع آ رہا ہے تیسرا یہ بہت ہی جامع بہت اہم ہے اس میں سے دو جو تین تین آیتوں کے گروب ہیں وہ تو خاص طور پر ہماری توجہ کی اور مسلمانہ نے پاکستان کی توجہ کے لیے بڑے اہم ہے یَا آئیوہَ اللَّذِينَ آمَنُوا اَطِعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَوَلَّهُ وَأَنْتُمْ تَسْمَعُونَ اَهْلِ ایمانَ اللَّهَ اور اس کے رسول کے اطاعت کرو اور نہ مو موڑو اس سے جبکہ تم سن رہے ہو یعنی جب اللہ کے رسول نے کہا تھا کہ چرو بدر کی طرف تو تمہاری یہ رد و قدع اور یہ پاؤں پیٹنا جس کو کہتے ہیں یہ مختلف الفاظ اس کے لیے محاوروں میں آتے ہیں یہ جو تم کر رہے تھے کیوں کر رہے تھے جب اللہ اس کے رسول کی طرح سے بات آئی تھی تو ہر ایک کو کہنا چاہئے تھا سمینا و عطانہ جو آپ کا حکم ہوں جو کہتے ہیں کہ ہم نے سن لیا حقیقت میں وہ سنتے نہیں ہیں یعنی تبدل اڑا ہوا ہے طبیعت جو ہے وہ یکسو ہے ہی نہیں تو کیا سننا ہے سنا انسنا ہو گیا یقینا تمام چوپائوں میں بدترین اللہ کے نزدیک یہی لوگ ہیں جو بہرے ہیں گونے ہیں اور عقل سے کام نہیں لیتے اب یہ منافقین ہی کی طرف اشارہ ہو رہا ہے اگر اللہ تعالیٰ کے علمیں ہوتا کہ ان میں کوئی خیر ہے اگر اللہ انہیں سنا دیتا اگر اللہ انہیں سنا دیتا پھر بھی پیٹ مور جاتے وہم موردون وہ ہیں ہی عراس کرنے والے یہ گویا کہ چند آیات ہیں کہ جس میں خاص طور پر جو لوگ بھی اس وقت ریلیکٹنٹ تھے جو بھی کسی طریقے سے اس میں جھڑک رہے تھے ان کے لیے تنبی اب کین آیات آ رہی ہیں یا ایوہ اللہینہ من استجیبوا لیلہ ولیلرسول ازاد آکم لیما یحییکم اے لیمان لبیک کہا کرو اللہ کی پکار پر اور خاص طور پر رسول کی پکار پر جبکہ وہ تمہیں پکارے اس شئے کے لیے جس سے تمہیں زندگی ملے گی تم جنگ میں جانے کو سمجھ رہے کہ موت کا دروازہ ہے یہ تو اصل زندگی کا دروازہ ہے وَلَا تَقُونُ لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ اَمْوَاتِ بَلْ اَحْيَاُن بَلَا كِلَّا تَشْوَرُونَ تو یہ تو در حقیقت اللہ اور اس کے رسول جس چیز کی طرح تمہیں بلا رہے ہیں حقیقی زندگی یہ ہے روحانی زندگی یہ ہے معنوی زندگی یہ ہے یہ حیوانوں کی طرح جینا جو ہے یہ کوئی زندگی نہیں ہے یہ تو در حقیقت اُلَا تَقَلْ عَنَامِ بَلْ هُمْ عَدَلْ جو سورہ عراف میں ہم پڑھ چکے ہیں یہ حیوانوں کا ایسا زندگی گذارنا ہے استجیبوا لِلَّهِ وَلِلْرَسُولِ اِذَادَاكُمْ لِمَا يُحْكِكُمْ وَعَلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَعْنِ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ اور جان لو اللہ تعالیٰ بندے اور اس کے دل کے درمیان حائل بھی ہو جایا کرتا ہے یعنی اگر اللہ کی رسول کی پکار سنی اور انسنی کر دی پھر سنی اور انسنی کر دی پھر اللہ تعالیٰ پردہ بن جائے گا اب سننے نہیں دے گا معذول ہو جاؤ گے سننے سے یہی وہ بات ہے جس کو کہیں کہتے ہیں ختم اللہ وَعَلَى قُلُوبِهِ وَعَلَى صَبِهِ ان کے دلوں پر اللہ نے مور کر دی ہے ان کی سماعات پر اور ہم پڑھ چکے ہیں سورہ نعام میں وَنُقَلِّبُوا أَفْعِدَتُهُمْ وَأَبْسَارُهُمْ اَبْسَارَهُمْ كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ الْوَالَ مَرَّةِ پہلی مرتبہ اگر نہیں کرو گے قمول تو پھر یہ ہے کہ تمہارے دل ولٹ دیے جائیں گے تمہاری نگاہیں ولٹ دی جائیں گے تو اس لیے بہت ہی ڈرنے کی بات ہے جو بھی مطالبہ دین کا سامنے آئے اور ایک دفعہ دل گواہ دے دے کہ ہاں ہے بات ٹھیک ہے پھر اگر کرنی کتر آئے گا انسان تو یہی سے سزا نقد شروع ہو جائے گی پھر وہ صداحیت سنگ ہو جائے گی پھر اللہ حائل ہو جائے گی یعنی قانونِ خداوندی سنتِ خداوندی حائل ہو جائے گی پھر آپ کے دل پر مہر لگے گی آپ کے کانوں کے پر مہر لگے گی آپ کے آنکھوں پر پردے پڑ جائے یا ایوہ الذین آمر استجیبوا للہ ولی رسول ازاد آکم لما یحییکم وعلمون ان اللہ یحول بین المرع وقلبہ وانہو الہت و شرون اور یہ کہ بالاخر تو تمہیں سب کو اسی کی طرح جمع کیا جانا ہے وَتَّقُو فِتْنَةً لَّا تُسِبَنَّا لَّذِينَ ظَلَبُوا مِنْكُمْ خَاسْ اور ڈرو اس سزا سے اس عذاب سے کہ جب آئے گا تو تم میں سے صرف گناہگاروں ہی کو اپنی لپیٹ میں نہیں لے گا اس کا میں کل حوالہ دے چکا ہوں بے گناہ بھی اس میں اگر اپنا فرض عدا نہیں کر رہے فرض عدا نہ کرنا جرم ہے خود وہ خود گناہ ہے تم اگر دین کے لئے سرفروشی نہیں کر رہے تو یہ بھی تو گناہ ہے ہاں ٹھیک ہے میں نے یہ شراب نہیں پی میں نے یہ نہیں کیا میں نے سور نہیں کھایا میں نے فلا نہیں کیا میں نے نمازیں پڑھی ٹھیک ہے سب کچھ کیا لیکن سوال یہ ہے کہ جو دین کا فرض تھا دین کی نسرت تھی اللہ کی اور اس کے دین کے لئے دھنڈ لگانا تھا وہ نہیں کیا وہ بھی تو جرم ہے تو وَعْلَمُوا اور جان لو اَنَّ اللَّهَ يَحُولُوا بِعْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِئِ وَنَّهُ لَيْتُ وَشَرُونَ وَتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِیبَنَّ الَّذِينَ اور جان لو کہ اللہ صدا دینے میں بہت سخت ہے وَسْكُرُوا یہ ہے خاص پاکستانی مسلمانوں کے لئے آئت اور یاد کرو جب تم تھوڑی تعداد میں تھے جیسے ہم بھی اقلیت کی کا خوف تھا ہمیں کہ ہم ان دنوں کے مقابلے میں اقلیت ہیں مُسْتَعَفُونَ فِي الْأَرْضِ جنہیں زمین میں دبا لیا گیا تھا تَخَافُونَ يَتَخَطَّفَكُمُ الْنَّاسِ تمہیں اندیشہ یہ تھا کہ لوگ تمہیں اچھک لے جائیں گے اکثریت جو ہے وہ تمہیں ایکسپلائٹ کرے گی معاشی اعتبار سے سماجی اعتبار سے لسانی اعتبار سے مذہبی اعتبار سے فَعَوَاكُمْ تو اللہ نے تمہیں تمہیں پناہ کی جگہ دے دی وَأَيَّدَكُمْ بِنْ اَسْرِحِ اور تمہاری مدد کی ہے خاص تعید کی ہے اپنی خاص دسرت سے وَرَضَقَكُمْ مِنَتْوَيِّبَات اور تمہیں بہترین پاکیزہ رزق عطا کیا ہے لَا لَكُمْ تَشْكُرُونَ تاکہ تم شکر کرو اے لِا ایمان مت خیانت کرو اللہ سے اور اس کے رسول سے ایمان کا دم بھرنا اور پھر اس کے دین کو اللہ کے دین کو مغلوب دیکھ کر بھی اپنے دھندے اپنے کاروبار اپنی جائداد اپنی ملازمت اپنا پروفیشن اسی چکر میں لگے رہنا اس سے بڑی خیانت کیا ہوگی بے وفائی ہے غداری ہے خیانت ہے لَا تَخُونُ اللَّهَ وَرْرَسُولُ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ خیانت نہ کرو وَتَخُونُ اَمَانَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ اور نہیں اپنی آپس کی امانت تمہیں خیانت کرو سب سے بڑی خیانت تو اللہ کے ساتھ خیانت ہے سب سے بڑی وہ امانت جو اللہ نے اپنی روح تم میں پھونکی ہے اس کا حق اگر تم بجا نہیں کر رہے تو بہت بڑی بڑی امانت تمہارے پاس ہیں دین کی امانت ہے قرآن کی امانت ہے شریعت کی امانت ہے یہ سب امانتیں محمد رسول اللہ کی ہیں وَعَنَّ اللَّهَ إِنَّهُ وَجْنُ عَظِيمُ وَرْيَقِينَ اللَّهِ کے پاس ہے بہت بڑا عجر وَعَلَمُوا اَنَّمَا اَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةً اور جان لو تمہاری اولاد و تمہارے اموال دو بیڑیاں ہیں جو پاؤں میں پڑی رہتی ہیں مال اور اولاد اولاد کو اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم دلانی ہے اس کے لیے بڑی بڑی فیصے سے نہیں پڑتی ہیں اس کے لیے ظاہر بات ہے کہ اپنا ایک ایک قطرہ جو ہے پسینے کا اور خون کا لگائیں گے تو کہیں جا کر وہ ساری چیزیں فرام ہوگی آدمی کھا گیا اسی کے اندر اولاد کے لیے یا مال کے لیے پھر کہاں سے وقت لائیں دین کے لیے اور دین کے لیے دوسرت کے لیے کہاں کوئی رمک جسم کے اندر باقی رہ جاتی ہے جان لو کہ تمہارے اموال اور تمہارے اولاد تمہارے لیے فتنہ ہیں فتنہ کہتے ہیں جس پر کسی کو پرکھا جائے کہ سوٹی جس کے اوپر پرکھا جا رہا ہے وَأَنَّ اللَّهِ عِنْدَهُ عَجْرٌ عَظِيمٌ وَأَنَّ اللَّهُ عَجْرٌ عَظِيمٌ پہلا فرقان تو یہ آگیا ہے یہ فتہ جو تمہیں دی گئی ہے وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّعَاتِكُمْ اور یہ کہ تمہارے سے تمہاری جو کمزوریاں ہیں برائیاں ہیں وہ اللہ تعالیٰ دور کر دے گا وَيَكْفِرْ لَكُمْ اور بخش دے گا وَاللَّهُ ذُلْفَقِّ الْعَظِيمٌ اللہ بڑے فضل والا ہے وَإِذْ يَمْقُرُوا بِكَلَّذِينَ كَفَرُوا اب یہ حجرت سے پہلے جو صورتحال تھی مکہ میں کہ قریش کے سردار بیٹھتے تھے دارون ادواء میں کیا کریں اب ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیں سادشیں ہوتی تھی اور اسی طریقے سے انہیں قید کر دیں کہیں یہاں سے نکلنے پر مجبور کر دیں تو وہ جو سادشیں ان کی ہوتی تھی اور مشورے ہوتے تھے ان کا ذکر ہے وَإِذْ يَمْقُرُوا بِكَلَّذِينَ كَفَرُوا اور جب یاد کیجئے جبکہ وہ لوگ جو کافر ہوئے یہ کافر لوگ آپ کے بارے میں مشورے کرتے تھے چالیں چلتے تھے سکیمیں بناتے تھے سادشیں کرتے تھے لَيُسْبِتُو کا نمبر ایک تو یہ کہ آپ کو کہیں قید کر دیں اَوْيَقْتُلُو کا یا قتل کر دیں اَوْيُخْرِجُو کا یا آپ کو اپنی بستی سے کہیں نکال دیں وَيَمْقُرُوْنَا وَيَمْقُرُوا اللَّهِ وہ بھی چالیں چل رہے تھے ان کی بھی سکیمز تھی اور اللہ کی اپنی سکیم تھی وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاکِرِينَ اور ظاہر بات ہے کہ اللہ تعالیٰ بہترین ہے پلیننگ کرنے والا اور بہترین ہے تدبیر فرمانے والا وَإِذَا تُطْلَى عَلَيْمْ آیَاتُنَا قَالُوا قَدْ سَمِعْنَا لَا قُلْنَا وَنَشَاءُ لَقُلْنَا مِسْلَحَادَ اور جب انہیں ہماری آیات پڑھ کے سنائی جاتی ہیں تو وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے بہت سننی ہم نے یہ آیات بہت محمد آپ نے سنا لیا کوئی ایسی بات بھی نہیں ہے ہم چاہیں گے تو ایسا ہی کلام ہم بھی کہہ لیں گے جرت نہیں کی کسی نے کہ آئے کہ یہ کلام میں نے موضوع کیا ہے اور یہ قرآن کے برابر ہے تو کوئی کمیشن بٹھا لیجے کوئی سالس بنا لیجے کہ تو تیہ کریں گے جرت نہیں ہوئی لیکن یہ کہہ دینے میں تو کوئی بات نہیں تھی زبان کون پکڑے گا اگر ہم چاہیں گے تو ہم بھی ایسے کہہ دیں گے کوئی ایسی بڑی بات نہیں ہے یہ نظر بن حارس تھا جس کے طرف یہ الفاظ منقول ہیں تاریخ اور سیرت میں یہ نہیں ہے یہ مگر یہ کہ پچھلوں کی کہانیاں ہیں قصے ہیں جیسے آج بھی مستشرقین کہتے ہیں کہ کچھ تورات سے کچھ انجیل سے محمد نے لے لیا جوڑ جار کر اور یہ قرآن بنایا ہے اب تکر وہ دور درہ بدل گیا ہے یہ درہ پچھلی صدی کی بات تھی اس دور میں لوگ اس قسم کی باتیں زیادہ کرتے تھے وَإِسْتَالُ اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ حَذَا هُوَ الْحَقِّ اور وہی بات جو میں نے آپ کو بتائی تھی کل بھی کہ قریش کے لیے سب سے بڑا مسئلہ اپنے عوام کو سمحلنے کا ہو گیا تھا کیسے روکے ان کو کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ایمان نہ لائیں اس کے لیے جو اور تدبیر میں وہ کرتے تھے اسی کی طرح کی ایک تدبیر کا سکر آرہا ہے مجمع عام میں کھڑے ہو کر دعائیں مانگ رہے ہیں اے اللہ اگر یہ جو کچھ محمد کہہ رہے ہیں اگر یہ حق ہے اور تیرے پاس سے آیا ہے یہ قرآن فَأَمْتِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِنَ السَّبَاءِ وَإِسْتَالُ اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ حَذَا هُوَ الْحَقَّ مِنْ إِنْدِكَ اگر یہ ہے حق تیری طرف سے فَأَمْتِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِنَ السَّبَاءِ تو برسا دے ہم پر پتھر آشمان سے اب اعتنا بے عذابِ نعیب یا پھر بھیج دے ہم پر کوئی عذاب اب عذاب آیا نہیں دیکھ لو اس کا مطلب یہ کہ یہ محمد جھوٹے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے تو کہہ دیا اللہ کو پکار کر کہہ دیا ہو سکتا ہے کبھی کعبے کے پردے پلن پلن کا کہا ہو اسی طریقے سے اور اللہ تعالی انہیں عذاب نہیں دے سکتا تھا اللہ کے لیے ممکن نہیں تھا کہ ان پر عذاب بھیجتا وَأَنْتَ فِيهِمْ جبکہ ابھی اے محمد آپ ان کے مابین موجود تھے حجرت سے پہلے معاملہ نہیں ہوا کرتا یہ اللہ اپنے رسول کو ان کے ساتھی اہلِ ایمان کو نکال لیتا ہے اس کے بعد کوئی عذاب اس نوعیت کا آتا ہے جس نوعیت کا وہ عذاب مانگ رہے تھے وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُمْ عَزِبَهُمْ اَرْلَحَ ان کو عذاب دینے والا نہیں تھا وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ جبکہ وہ استغفار بھی کر رہے تھے یعنی اسی مکہ میں عوام الناس بھی تو تھے سادہ لوگ بھی تو تھے وہ استغفار بھی کرتے تھے تلبیہ بھی پڑھتے تھے لَبَّيْكَ اللَّهُمَ لَبَّيْكَ لَبَّيْكَ اللَّهُمَ لَبَّيْكَ یہ بھی تو کرتے تھے اللہ کو بھی پکارتے تھے تو بڑا گنمت سا معاملہ تھا جب تک کہ اللہ تعالی یمید الخبیس امن الطیب کر نہ دے اس وقت تک اس طرح کا معاملہ اللہ تعالی کے لئے درست نہیں تھا وَمَا لَهُمْ عَزِبَهُمْ باقی وہ عذاب کے پورے طور سے مستحق نہ ہو چکے ہیں اور کیا ہے کونسی رکاوٹ ہے ان کے لئے مَا لَهُمْ عَزِبَهُمْ اللَّهُ کہ اللہ تعالی ان کو عذاب نہ دے وَهُمْ يَسُدُّونَ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ جبکہ وہ روک رہے ہیں مسجدِ حرام سے لوگوں کو وَمَا كَانُواْ اَوْلِيَاهُ اور حقیقت میں یہ اس کے متولی نہیں ہے یہ اس کے مختار نہیں ہے یہ اس کے ساتھی نہیں ہے اِنْ اَوْلِيَاهُواْ اِلَّا الْمُتَّقُونَ اس اللہ کے دھر کے تو ولی اور اس کے جو اصل مجابر کہہ لیجئے یا متولی کہہ لیجئے وہ تو ہوں گے متقی لوگ جو اللہ کا تقویٰ رکھتے ہوں اللہ کی بندگی کرتے ہوں وَلَاكِنَّ اَكْسَرَهُمْ لَا يَعْنَمُونَ لیکن ان کی اکثریت علم نہیں رکھتی وَمَا كَانَ صَلَاطُهُمْ اندل بیتے اور انہوں نے جو نماز کا حلیہ بگاڑا ہے نہیں ہے ان کی نماز بیت اللہ کے پاس إِلَّا مُقَام وَتَصْدِعَ سیٹیاں بجاتے ہیں تالیہ پیٹتے ہیں یہ ان کی نماز رہ گئی ہے تواف کرتے تھے تو اس میں سب سے اونچا تواف تھا برہنہ تواف اور نماز جو تھی ان کی وہ یہ تھی سیٹیاں بجاتے ہوئے جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ بعض علاقوں میں مسجدوں کے اندر جو جب وہ میلات کی محفلیں ہوتی ہیں تو اس کے اندر ڈھول اور ڈھمک کا یہ میں نے سنا ہے کہ خاص طور پر افریقہ کے بعض ممالک میں کام ہوتا ہے اللہ کا شکر ہے اس حد تک کم سے کب یہ کہ برعظیم پاک و ہند کے اندر جو بھی صورت ہوئی ہے وہ یہ مسجد کے اندر یہ خرافات نہیں ہوئی ہے باقی باہر ہو رہی ہے جو بھی ہو رہی ہے تو انہوں نے نماز کی بھی شکل یہ بنا دی تھی فَذُوقُ الْعَزَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَقْفَرُونَ تو اب چکھو مزہ عذاب کا اپنے کفر کے پاداش میں اِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يُنفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ لَيَسُدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ ظاہر بات ہے یہ لشکر آیا تھا تو اس کے لئے بھی تو لاؤ لشکر تیار کرنا پڑا تھا ساز و سامان نو سو اونٹ ایک ہزار آدمیوں کے لئے راشن بھی چاہیے تھا مکہ سے چل کے مدینہ تک آنا آئے جنگ میں رہنا ہے تو یہ دس اونٹ روزانہ زبا ہو رہے تھے اس خوج کے لئے تو یہ سارا جو انفاق کیا ہے کچھ لوگوں نے کیا ہے جو باطل کے لئے انفاق کر رہے تھے شیطان کے لئے وہ حضب الشیطان جو ہے آخر وہ بھی تو مجاہد تھے وہ مجاہد تھے فی سبیلی شیطان فی سبیلی شرک تو جو جو خرچ کر رہے ہیں اپنے مال لے یسدو عن سبیل اللہ تاکہ لوگوں کو روک سکیں اللہ کے راستے سے فَسَ يُنفِقُونَ هَا وہ اور بھی خرچ کریں گے ابھی ابھی انہیں اور بڑے رشکر تیار کرنے پڑیں گے سُمَّ تَكُونُ عَلَيْهِمْ حَسْرَتًا پھر یہ سب ان کے لئے ایک حسرت بن جائے گی سب کچھ مال بھی ہم نے لگا دیا ساری جانیں ہم نے گوا دی کچھ نہ ہوا محمد کا بال بھی کا نہ کر سکے صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا دین تجعال حق و ذحق الباطل ان الباطل کانا زہوقہ ایک وقت آئے گا کہ اللہ کا دین جو ہے غالب ہو جائے گا سُمَّ يُغْلَبُونَ پھر وہ مغلوم ہو کر رہیں گے وَالَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى جَهْنَّمَ يُعْشَرُونَ اور جو ان میں سے کافر ہوں گے جو اس وقت ایمان لے آئیں گے اللہ تعالیٰ ان کو معافر با دے گا اور جو کفر پر اڑے رہیں گے وہ جہنم کی طرف گھیر کر لے جائے جائیں گے لِيَمِيدَ اللَّهُ الْخَبِيصَ بِنَ الطَّيِّبُ یہ بات جو ہے سورہ آل عمران میں بھی آئی تاکہ اللہ تعالیٰ پاک کو ناپاک سے علیہ نہ کر دے ممیز کر دے وَيَجْعَلَ الْخَبِيصَ بَعْضَهُ عَلَى بَعْضٍ اور جو ناپاک ہے اس کو ایک دوسرے کے اوپر سٹیک کرتا چلا جائے فَيَرْكَمُوْهُ اس کا دھیر کر دے جمیعن اور ان کو سب کو فَيَجْعَلَهُ فِي جَهْنَّم اور سب کو پھر جہنم میں جھونگ دے یعنی یہ کہ یہ پہلے تو یہ سفٹنگ کرنی پڑی ہوگی یہ طیب ہیں یہ خبیص خبیص کو ایک دوسرے کے اوپر سٹیک کیجئے اور پھر اس کو جہنم میں ایک ہی مرتبہ دھکا دے دیجئے لَيَمِيضَ اللَّهُ الْخَبِيصَ مِنَ الْخَبِيصَ بَعْضَهُ عَلَى بَعْضٍ فَيَرْكُمَهُ جَمِعًا فَيَجْعَلَهُ فِي جَهْنَّم اولائکہ هم الخاسرون یقینا یہی لوگ ہیں خسائے پانے والے قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا اِنْ يَلْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُمْ مَا قَدْ سَلَفُ اعلان کر دیجئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کافروں کے سامنے اب بھی اگر بعد آ جائیں تو جو کچھ ہو چکا ہے وہ معاف کر دیا جائے گا اب بھی موقع ہے اب بھی ایمان لیا وَيَعُدُو اور اگر وہ اعادہ کریں گے دوبارہ یہی کچھ کریں گے فقط مذت سنت الولین تو پچھلوں کی بھی داستانیں گذر چکی ہیں ان کی جو بھی کچھ ان پر ہوا ہے وہ سب کو معلوم ہے اب ظاہر بات ہے کہ وہ مکی قرآن تو نازل ہو چکا تھا سورہ عراف بن آدن ہو چکی سورہ نام بن آدن ہو چکی جو کچھ ہوا ہے قومِ حود کے ساتھ قومِ صالح کے ساتھ قومِ شعب کے ساتھ مزکاری داستانیں تو تھی فقط مذت سنت الولین اگلوں کا جو طریقہ اور راستہ تھا وہ تو گذر چکا ہے وہ سب کے سامنے آ چکا ہے وَقَاتِلُهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ یہ سورہ بقرہ میں بھی آیت آئی تھی اور اب آئی ہے اضافی شان کے ساتھ یعنی اے مسلمانوں اب تمہاری یہ دعوت و تحریک جو ہے یہ اس مرحلے میں داخل ہو گئی آرمڈ کانفلکٹ اب یہ پندرہ برس کے بعد حضور نے جب دعوت کا آغاز کیا ہے مکہ میں اب وہ دعوت تنظیم تربیت صبر محض کا دور ختم ہوا ایک پیسیو ریڈسٹنس کا دور ختم ہوا اب ایکٹیو ریڈسٹنس کی محمد نے صلی اللہ علیہ وسلم اقدام کیا اور اقدام کے نتیجے میں آخری اور چھکا مرحلہ آ گیا یعنی آرمڈ کانفلکٹ اب تلوار تلوار سے ٹکرا چکی اب تمہاری تلوار نیام میں نہیں جائیں گی جب تک کام مکمل نہ ہو جائے اور کام کی تکمیل کیا ہے فتنہ بلکل ختم ہو جائے فتنہ وہ کیفیت ہے جس میں ایمان پر قائم رہنا ایمان پر عمل کرنا مشکل ہو جائے جب باطل کا غلبہ ہے تو ایک بندہ مومن کے لیے ایمان پر پوری طریقے سے کاربند ہونا مشکل ہے لہذا اس صورتحال کو ختم کرو یعنی اب دین کا غلبہ ہو جائے حتی لا تکونا فتنہ ویقون دین کلہو للہ دین بھی جزوی نہیں کل کا کل دین اللہ ہی کتابے آ جائے پھر اگر وہ بات آ جائے تو جو کچھ وہ کر رہے ہیں اللہ اسے دیکھ رہا ہے اور اگر پیچھ موڑ لیں تو اے مسلمانو تم یہ جان لو اللہ تمہارا مولا ہے تمہارا ولی ہے ساتھی ہے مددگار ہے نعم المولا ونعم النصیر کیا ہی اچھا ہے وہ حمایتی اور کیا ہی خوب ہے وہ مددگار بارک اللہ لی و لکن فی القرآن العظیم و نفعنی و ایعاكم بالآیات و ذکر الحکیم اعوذ باللہ بن اشتر مددگار ہے